میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پروگرام میں اس وقت جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ بہت منیادی اور اہم موضوع ہے یعنی انسان کو ہمہ وقت اس طرف متوجہ ہونا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے اس سلسلے میں کچھ آیات آپ کو عرض کی تھیں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا کہ ان اللہ لا يخفى علیہ شیعن فی الارضی ولا فی السما کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پر زمین اور آسمان میں کوئی بھی شائع مخفی نہیں ہے اب چونکہ یہ ابھی آپ ٹیکنیکلی طور پہ اگر دیکھیں گے تو یہ جملہ اسمی خبریہ بنتا ہے اور جملہ اسمی خبریہ کے اندر یعنی اس میں پہلے اسم ہوتا ہے ورب وغیرہ نہیں ہوتا ہے کوئی ناؤن ہوتا ہے اور اس جملے میں دوام ہوتا ہے استمرار ہوتا ہے ہمیشہ کی ہوتی ہے اگر ورب کے ساتھ کوئی جملہ کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک زمانے کے ساتھ خاص ہوتا ہے لیکن جو جملہ اسمی خبریہ ہوتے ہیں جس میں کوئی خبر دی جارہی ہو اور شروع میں ناؤن آتا ہے کوئی ورب وغیرہ نہیں ہوتا ہے جیسے یہاں پہ اسمی جلالت آیا ہے اس میں پھر ہمیشگی کا مفہوم خود بخود ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کا ترجمہ اگر آپ ٹیکنیکلی اعتبار سے گرامر کے اعتبار سے کریں تو یوں ہوگا کہ کوئی بھی شئے مخفی نہیں ہے یعنی کبھی بھی مخفی نہیں ہے ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر ہے تو اس سے نتیجہ پھر یہی نکلا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ پر کوئی شئے مخفی نہیں ہے تو چاہے میں خلوت میں ہوں جلوت میں ہوں اکیلہ ہوں لوگوں کے ساتھ ہوں یا بے تکلف دوستوں کے درمیان ہوں یا میں کوئی سوچ رہا ہوں کیونکہ ہمارا دل بھی اسی زمین پر ہے اس میں آنے والے خیالات بھی زمین پر ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر یا آسمان پر کوئی بھی شئے ہے وہ اللہ پر مخفی نہیں ہے تو آپ کی میرے جو خیالات ہیں آپ کی میری سوچ ہیں افکار ہیں جو ہمارے دل میں اچانک خیالات آتے ہیں یا ہم جان بوش کر حصول لذت کے لئے یا کسی بھی وجہ سے بیکار یا فضل قسم کے بے بعض اوقات خیالات ذہن میں لاتے ہیں یا تصورات لے کر آتے ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے عیاں ہیں کوئی شئے مخفی نہیں ہے بلکہ اگر میں یوں کہوں تو یہ بیجا نہیں ہوگا ہمارے عقیدے کے عین مطابق ہے کہ ابھی آپ اور میں کچھ شاید دس سال بعد سوچیں گے اور اللہ تعالیٰ کو پہلے معلوم ہے کہ یہ کیا سوچے گا تو اس سے ایک خوف ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے کامل مومن کے دل میں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں وقت ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے اور ہمارے قلبی خطرات پر بھی آگا ہے تو پھر ہمیں کوئی ناپاک منصوبہ نہیں بنانا چاہیے گندی سوچ اور فکر ہمارے ذہن میں یا قلب میں نہیں ہونی چاہیے اسی طریقے سے غلط کوئی کسی مقام پر یہ سوچ کر کہ جی مجھے کوئی دیکھ کوئی رہا ہے نہیں جانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہرحال دیکھ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے میں نے آپ کو خدمت میں حدیث جبرائیل عرض کی تھی جس میں ایک کوئیسن حضرت جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا تھا کہ احسان کے بارے میں مجھے بتائیے احسان منز اخلاص ہے یعنی اخلاص کے معنی میں کہ مجھے اخلاص کے بارے میں بتائیے یعنی انسان اپنے آمال کو اپنی سوچ اور فکر کو کیسے اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کر سکتا ہے اس طرح کہ اس سے کسی تعریف کا ارادہ نہ ہو دنیاوی بینفٹس کا ارادہ نہ ہو ان نیک آمال سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو یہ شیک کیسے حاصل ہوگی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یوں عبادت کرنا گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھی رہا ہے کہ یہ بس ایک تصور قائم کرو تو ہر عمل میں اخلاص آئے گا کہ ہم بعض اوقات لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کی تعریف کے لیے واوا کے لیے ان کے درمیان کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے مرکز محفل بننے کے لیے تاریخ میں اپنا نام نکھوانے کے لیے جیسے شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہم یہ حاتم تائی کی مثال دیتے ہیں جی حاتم تائی بڑا سخی تھا آپ کو شاید معلوم نہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ غیر مسلم تھا کافر شخص تھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ نام و نمود کے لیے خرچ کیا کرتا تھا اس کی شخصیت کے یہ پہلو پوشیدہ ہیں وہ بہت سخی تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے سین کے پہلے شوشے تک بھی یہ نہیں پہنچ سکتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سخی تھے اور جتنے سرکار کرم فرمانے والے تھے لیکن ہمارے ساتھ اقصر ایسی ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ معلومات ہوتی نہیں ہیں اور ہم ان چیزوں کو خود آگے بڑھاتے ہیں اور بعض اوقات تو اسلام کو پیچھے اور کفر کو آگے کر رہے ہوتے ہیں یا غیر مسلم کو آگے کر رہے ہوتے ہیں جیسے رستم و سہراب نام رکھا جاتا ہے یہ دو مجوسی پہلوان تھے اور پکے دشمن اسلام تھے اسلام کے خلاف انہوں نے بہت مقابلے کیے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں تھے اور پھر ان کو واصل جہنم کیا گیا تھا تو اب ہمارے ہاں بچوں کا جی رستم اور سہراب نام رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون لوگ تھے کون نہیں بس ان کی قصے مشہور ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ کون مسلمان تھا کون کافر اور سب شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی کے نیک عامال بظاہر نیک عامال اپنے مقام پر لیکن ہماری شریعت کے کچھ قوانین ہیں کچھ معیار ہیں دنیا کے اندر تو سب چل جاتا ہے لیکن آخرت کے اندر آپ کی میری سوچ فکر اور ہماری عقل کے نتیجے کے مطابق ریزلٹس مرتب نہیں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہوں گے تو یاد رکھیں کہ آخرت میں سب سے پہلے جو عمل کی مقبولیت کے لئے شرط ہے وہ ہے ایمان آدمی مسلمان ہوگا صاحب ایمان ہوگا تو اس کا عمل مقبول ہے ورنہ نہیں تو حاتم تائی تو ویسی کافر تھا اس کے عامال تو بیکار ہیں دوسری بات یہ کہ پھر اخلاص کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہو وہ نام و نمود کے لئے کیا کرتا تھا تو اس کا کوئی فخر نہیں ہے تو اس لئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نام و نمود کے لئے خرچ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لئے اگر اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا یقین ہو اور ہم اس شرک خفی کو سمجھیں اس کو شرک خفی کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پوشیدہ شرک کیونکہ نیک عمال اللہ کے لئے ہونے چاہیے اور ہم نیک عمال مخلوق کے لئے کریں تو گیا کہ ہم نے اس نیک عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساسات مخلوق کی رضا کو بھی شریک کر دیا ہے اس اعتبار سے یہ شرک خفی ہے جو اگرچہ کفر نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ ضرور ہے تو اس شرک خفی سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے اخلاص کو بڑھانا اور اخلاص اسی وقت بڑھ سکتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کا کامل یقین اپنے اندر پیدا کریں اللہ کسی کو بولنا چاہتے ہیں کسی غریب کے شادی کروانا چاہتے ہیں کسی کو نوکری دلوانا چاہتے ہیں کسی کے سفارش کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رضا کے خاطر کریں تو ثواب ہے لیکن ہم اگر دنیا کے لئے کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے دیکھنے کا یقین ہو تو پھر خوف پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ ملازہ فرمارا ہے میرے نیت پر آگا ہے اگر میں ان لوگوں کو دھوکہ دے بھی دوں گا تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا پوسیبل نہیں ہے لہٰذا پھر انسان ڈر کر اللہ تعالیٰ کے لئے اس عمل کو کرے گا اور یہی اس کی کامیابی ہے اور کامیابی کی میراج ہے ولکہ میں کہتا ہوں کہ ہم نیک عمل چھپا کر کریں تو خلاص کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے ہمہ وقتی یقین دکھنا چاہئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس کو عبادت کے ساتھ خاص فرمایا یوں عبادت کرنا کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ ویسے تو عبادت کے ساتھ خاص کیا گیا لیکن ہر نیک عمل بہت سے نیک عمل عبادت نہیں ہوتے اور اسی طریقے سے ہر وقت اگر انسان خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو فضول اور بیکار کاموں سے بھی بچے گا تو جب فضول اور بیکار سے بچے گا تو حرام سے بدرجہ اولہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نجات عطا فرمائے گا تو اب اگر ہم نماز پڑھیں تو کاش ہم کوئی ایک ایسی نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس میں شروع سے آخر تک تکبیر سے لے کر سلام تک بس ہر وقت توجہ یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر یہ اس توجہ کے ساتھ ہم نماز عدا کریں وہ نماز انتہائی قیمتی نماز ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جس نے دو رکض نماز اس طرح عدا کی کہ درمیان میں دنیا کا کوئی خیال اپنے دل میں نہیں لایا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے آپ اندازہ کریں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ دنیاوی تفکرات اور خیالات سے اپنے آپ کو ہٹا کر صرف اللہ کے لئے عبادت کرنا اور مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ رہنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے اور اس میں آدمی کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور جتنا نفس پر گران کوئی بھی عمل گران ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا اس لئے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں جو ہماری عبادات بے لذت ہیں کہ ہمیں مزہیں نہیں آتا نماز پڑھتے ہیں مزہیں نہیں آتا روزہ رکھتے ہیں دل میں نور نہیں پیدا ہوتا ہے قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی بے سکونی سے رہتی ہے وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ذہن کے اندر پوری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں زبان بس قرآن پڑھ رہی ہے اور ذہن کے اندر چل رہا ہے کہ اس سے ملنا ہے فلان سے پیمنٹ لینی ہے یہ ہو گیا مسئلہ گھر کا مسائل بھی چل رہے ہیں پھر تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں پھر ایسی ہوتا ہے ایسے جب ہم نماز پڑھتے ہیں خصوصا جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں خصوصا تراوی تو تراوی میں چونکہ لمبی قرآت ہوتی امام صاحب اپنے لگے ہوئے ہیں ہم اپنے لگے ہوئے ہیں خیالات میں گم ہیں اسی طریقے سے تنہا بھی جب پڑھتے ہیں تو اسی لئے ہم بعض اوقات بھولتے ہیں چلیں ایک تو ہے نا کہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے قوت حافظہ کی کمی کی وجہ سے ہے اس کی وجہ سے رکعتیں وغیرہ بھول جاتی ہیں ایک ہے ادم توجہی کی بنا پر کہ ہمارا ذہن کسی اور طرف گیا ہوتا ہے ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں زبان سے علم شریف وغیرہ پڑھ رہے ہیں لیکن کسی اور طرف گئے ہوئے ہیں اس لئے پھر ہمیں رکعتیں بھول جاتی ہیں رکو بھول جاتے ہیں ہم سوچتے میں کیا پڑھ رہا ہوں کون سی رکعت چل رہی ہے کچھ نہیں پتا چلتا تو یہ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کے یقین کے ساتھ نماز کا آغاز نہیں کرتے ہیں تو اب میں آپ کو ایک امتحان دے دیتا ہوں چلیں آپ دو رکعت نماز پڑھیں اس طریقے سے کہ جیسے ہی دنیا کا کوئی خیال آنے لگے فوراں اس کو جھٹکیں اور اللہ کے طرف متوجہ ہو جائیں اور مکمل طور پر یقصوی سے نماز ادا کریں آپ دیکھیں گے کہ دو رکعت نماز بمشکل دو منٹ یا تین منٹ میں ادا ہو جاتی ہے اور جس طریقے تیزی سے ہمارے مسلمان بھائی بہن آج کل پڑھ رہے ہیں وہ تو ایک منٹ میں خیر ختم کر لیتے ہیں دو رکعت نماز ختم کرنا آپ کو ایک بہتی مشکل کام لگے گا یعنی اس طرح کہ آپ اپنے خیالات کی حفاظت کر رہے ہیں دنیا کے خیالات کو خود سے دور کر رہے ہیں بہت مشکل کام لگے گا تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اکابرین تو ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال ایسے ہی نماز پڑھتے تھے اور پڑھتے رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی خیال اس کے اندر نہیں لے کر آئے ہیں تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس طرح نماز پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اس خیال کے ساتھ اس یقین کے ساتھ وساویس سے بالکل صاف دنیا بھی خیالات سے بالکل صاف تو پھر انشاءاللہ ہمارے ہر عمل کا ثواب بہت بہترین ملے گا ایک اور روایت ترمیزی کے آپ کو ارس کی تھی لیکن تھوڑا سا میں پچھلا بھی تھوڑا سا ریپیٹ کیا ہے میں نے تاکہ جو نئے دیکھنے والے ہیں اور پھر بیچ میں مارے گیپ بھی ہو گیا تھا تو پچھلا سلسلہ اچھی طریقے سے متصل ہو جاتا ہے حضرت ابو ذر اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کرو وہ اسے مٹا دے گی اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ تو تم جہاں بھی ہو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو یعنی اللہ کا خوف دل میں رکھو تو اللہ تعالی کا خوف رکھنے کا مطلب خود اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونا ہے تب ہی تو ہوگا اللہ تعالی سے ڈرنے کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا تھا کوئی اللہ کی ذات سے ڈرنا مراد نہیں ہوتا کیونکہ اس کی ذات کا تصور ہی نہیں آتا نام عضا اللہ تعالی کی ذات ایسی ہے جس کی حیبت کی وجہ سے خوف پیدا ہو کیونکہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ بعض اوقات کو کسی کوئی بہت بڑی چیز ہوتی ہے جسمانی لحاظ سے اس سے خوف اور حیبت آتی ہے جیسے آپ پہاڑ کے انچے کھڑے ہو جائیں تو ایسے لگے گا جیسے آپ کے اوپر گرنے والا ہے تو قلب میں ایک حیبت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی جسمانیت سے پاک و صاف ہے کبھی کسی کی شکل بہت عجیب و غریب ہوتی ہے بیانک قسم کی بڑا سو مو ہے اور بڑی بڑی موچیں یا بڑی بڑی آنکھیں اور کالا سیاہ رنگ تو اس سے ایک دم خوف بعض اوقات ہو جاتا ہے کوئی بھی ایسا چہرہ اللہ تعالی صورت سے پاک ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ظلم بہت زیادہ ہوتا ہے شکل صورت بلکل ٹھیک ہے اور کوئی لمبے چھوڑے بھی نہیں لیکن ظالم اور جابر بہت ہے کسی کو مروا دیتا ہے کسی کی عزت خراب کروا دیتا ہے کسی کو قتل کروا دیتا ہے تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ظلم سے بھی پاک و صاف ہے تو گویا کہ ذاتِ باری تعالیٰ اور صفاتِ باری تعالیٰ ایسی نہیں ہے جس سے خوف محسوس کیا جائے بلکہ اصل میں ہے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرنا جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کہ ناراض ہوگا تو بری موت میں ابتلا کردے گا ناراض ہوگا تو عذاباتِ قبر میں ہم ابتلا ہو جائیں گے تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب ہے اس کے عذاب سے ڈرنا اور اس کے عذاب سے ڈرنا ہر وقت ڈرنے کا کہا گیا کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں بھی ہو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب یاد ہوگا تو خود اللہ تعالیٰ بھی یاد رہے گا اس کا مطلب ہے کہ خلاصہ پھر وہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں وقت دیکھتے رہنے کا یقین اور پھر اس کی ناراضگی کا خوف کہ اگر وہ ناراض ہوا تو عذاب میں مبتلا کر دے گا اگر یہ ہمارے پیش نظر رہے تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں یہ مراقبہ کرنا بہت ضروری ہے ہر وقت اس طرف متوجہ رہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یہ بہت ہی جمع مردوں کا کام ہے اور ضمنہ نے یہ دو باتیں بیان فرمائی کہ برائی کے بعد نکی کرو وہ اسے مٹا دے گی یہ ایک انعام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ جب کسی سے کوئی گناہ یا خطا ہو جائے تو اس کے فوراً بعد ایک نکی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس نکی کی برکت سے اس کے گناہ کوئی مٹا دے گا تو صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی ایک نکی ہے تو آپ نے شاید فرمایا کہ یہ تو تمام نکیوں کی اصل ہے یعنی جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے باقاعدہ یا اس کلمہ کے مفہوم پر کامل اعتقاد اور یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پھر یہ اعتقاد اسے مسلمان بناتا ہے تو یہ اعتقاد تو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے اور جب مسلمان بن جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے نیک عمال کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی وقت ہوتی ہے اس لئے اچھی طریقہ سے یاد رکھئے کہ اگر انسان کوئی خطہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ گناہ کرتا ہے کوئی خطہ ہوتی اس کے بعد کوئی نیک عمل کر لیتا ہے تو یہ نیکی اس سے گناہ کوئی مٹائے گی بشرت ہے کہ وہ مسلمان ہو پہلے چیز دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو گناہ پر نادم اور شرمندہ بھی ہو کہ اس سے گناہ بتقاضائے بشریت ہو گیا نفسانیت نفس اور شیطان کے تابع ہو کر اس نے گناہ کر لیا اب اس کو نادامت ہے کیونکہ نادامت اور شرمندگی گناہ کی مٹانے کے لیے انتہائی ضروری ہے اب وہ نادامت اور شرمندگی کے ساتھ فوراں کوئی نیک عمل کرتا ہے جیسے اب سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ تمام نیکیوں کی اصل ہے یہی پڑھ لیں ایک دفعہ دو دفعہ دس دفعہ سارے گناہ وہ گناہ مٹا دیا جائے گا لیکن اس کا مطلب ہرگیز یہ نہیں ہے کہ انسان اب شیر ہو جائے جیسے میں نے آپ کو یہ سمجھانا چاہا ہے کہ آدمی سوچ جلو یا رب تو ایک نسخہ ہاتھ میں آگے گناہ کرو لا الہ الا اللہ پڑھ لو گناہ مٹ جائے گا ایسا کھیل بنایا تو اللہ تعالیٰ کی بہرحال ناراضگی سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہ گناہ پر کسی کو دلیر بنانے کے لئے بیان نہیں فرمایا گیا بلکہ ان لوگوں کے لئے یہ باتیں ہیں کہ جو گناہ کرنے کے بعد بچار شرمندہ ہیں نادم ہیں اور اب وہ چاہتے ہیں کہ گناہ کوئی تدارک ہو جائے کسی طرح کوئی کفارہ ہو جائے تو ان کے لئے بہترین چیز ہے اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ گناہ صغیرہ کے لئے ہے گناہ کبیرہ اس سے معاف نہیں ہوں گے گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں یا حج کرنے سے معاف ہوتے ہیں اگر حج مقبول ہو جائے اور اسی طرح اگر کوئی کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے تو یہ اسلام اس کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے وہ چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو انشاءاللہ سے اس لئے کلام جاری رہے گا نیکس پرگرام میں وَآخرُ دَعَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی موسیقی